ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور یہ مورننگ شو افکرس ڈیفرنٹ یہاں پر سیگمنٹس ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے عوام کو اویئر کرتے رہتے ہیں اور میرے پروگرام میں بہت سارے پولیٹیکل لوگ بھی آتے ہیں فاروق ستھار صاحب بھی آئے تھے ریان حشمی بھی آ چکے ہیں اور پیپرز پارٹی کے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اچھا لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے کوئی گفتگو کرتے ہیں اور لائف شو ہے یہ کوئی ریکارڈٹ تو ہے نہیں تو آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں چنہ صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فاؤزی ابھی موجود ہیں اچھا فاؤزی صاحبہ میں یہ پوچھوں گی کہ افکورس آپ پی ایس پی کو آپ نے جوائن کیا ہے میں پچھلی بات نہیں گئی اس وقت کیونکہ میرا فوکس ہے مہنگائی کے اوپر اور سلابزدگان پر جو ابھی ہم لوگ ہیلپنگ اینڈ بن رہے ہیں اور مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ ہم لوگ ابھی لسانیت سے ہٹ کے ہم وہاں جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کیمپ میں ہم جو انہوں نے ڈیفرنٹ جو کیمپ ڈیفرنٹ پارٹیز نے لگایا ہیں ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ ہر چیز کو پیچھے ہٹا کے ہم ایک انسانیت کے بارے میں سوچ کے ورکنگ کریں تو ابھی تک مصطفیٰ کمال صاحب نے یا آپ کی پارٹی نے سلابزدگان کیلئے کیا کیا فیورز کی ہیں یا کیا فائدہ دے رہے ہیں دیکھئے پہلی بات آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیمز بنے ہوتے تو یہ سب ہو جاتا صرف یہاں ایک صرف سوال چھوڑی جاؤں گی کہ اب ہم اس کو ضرور گوگل کر لیں اس کی ہسٹری پڑھ لیں کہ کالا باگ ڈیم جب بننے لگا تو کونسی ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے اس کا اختلاف کیا تھا اس کو بننے نہیں دیا تھا اور آج تک وہ اسی طرح سے ڈیسٹیپیوٹٹ رہا ہے اچھا پوچھ لیں میں نہیں بس لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات کرنا بہت آسان ہے اچھی اچھی گفتگو کرنا میں بھی آپ کو چار گھنٹے بہت اچھی گفتگو کر کے بتا سکتی ہوں لیکن تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ لوور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کہ مہینے کے آخری جو ہفتہ ہوتا ہے وہ اپنے والٹ کے پیسے دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے رہ گئے ہیں کہ مجھے مہینہ کیسا یہ گزرے گا ہم ان لوگوں سے بلونگ میں بھی اس کمیونٹی سے بلونگ کرتی ہوں جس میں جب رات میں لائٹ چلی جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بچہ صبح پہ اگزام کیسے دے گا جہاں بارش ہو جاتی ہے تو بجائے کے بارش کو ہم رحمت سمجھیں ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے لختے جگر کی آپ لاشیں اٹھاتے ہیں تو ہم اس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کریں لیٹس کم ٹو ریالیٹی آپ یہ دیکھیں کہ ریالیٹی میں آپ کیا کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کام کر رہے ہیں انفرچنٹلی آپ کچھ نہیں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹیوں کی ظاہری بات ہے ہر بندہ ہم لوگ اتنے غلام قوم بن چکے ہیں ہماری ذہن اتنا غلام ہو چکا ہے کہ ہم اپنی پولٹیکل پارٹیز میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں بہت سے ایسی پارٹیز ہیں جس میں بہت اچھے لوگ ہیں اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو وہاں بہت اچھے لوگ موجود بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی موجود ہیں اسی طرح دوسری پارٹیز میں بھی ہے بھٹو صاحب کی جو بات ہے بھٹو صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کام کیے اور جو انہوں نے احسانات اس ملک پہ کر دیئے وہ احسانات ان کے کوئی اتار نہیں سکتا ابھی جو پیپلز پارٹی ہیں یہ بھٹو صاحب اگر ہوتے تو شاید سب کو موتل کر دیتے پارٹی میں سے لیکن میں اس پارٹی پہ زیادہ بات نہیں کروں گی آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا میں کہہ رہی ہوں مہنگائی آپ کی جو پارٹی ہے وہ سلاب زدگان کے لیے کیا ہیلپنگ میں کر رہی سلاب زدگان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے اس میں نہ تو کوئی ابھی ایم پی اے ہیں نہ کوئی کاؤنسلر ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی مدد آپ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی فنڈز نہیں ہیں لیکن ہمارے سی سی کے ممبرز ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبرز انہوں نے خود سے فنڈنگ جنریٹ کی ہے اپنے فرنڈز سے اور جتنے ہمارے کارکنان ہیں انہوں نے کیے ہمارا اپنا آفیس جو پاکزر زمین کا آفیس ہے پاکستان ہاؤس وہ ہم نے کیمپ میں اس کو تبدیل کیا ہے لوگ آ رہے ہیں اس میں میڈیسنز ہیں اس میں کپڑے ہیں کھانے پینے کی اشیاں ہیں درائے جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں ہم لوگ وہاں کھٹی کر رہے ہیں پانی کھٹا کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں ہمارے جو ٹرکس ہیں وہ سندھ کے لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور وہ بلوچستان کے لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم دیکھیں یہ جو سیاست کر رہے ہیں میرے بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ میں عبادت سمجھ کے سیاست کرتا ہوں تو ہم جتنے پاکستان پارٹی میں جتنے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہمارا ابھی نیر فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں عوام ووٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے ایک ٹائم آئے گا ان کو ریالائز کر جائیں گے کہ کیریکٹر کے لوگ جو ہیں جو ہیں وہی آگے آئیں گے تب ہی آپ کا ملک سورے گا ہمیں ایک قوم بن کے کام کرنا پڑے گا let's say no to ethnic politics ہم نے نفرتیں بہت پال لیں نفرتوں کی بی جتنے وہیں ہیں کہ ہم نفرتوں کی آج فصل ہی کٹ رہے ہیں یہ لوگ بھی تو کٹھا ہو گئے نا یہ سب کو در بزر کر دیا انہوں نے سب کو ہمیں دیکھئے ہمیں ہمیں اپنے ملک کا ملک سب سے آگے ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوسری چیز ہے ملک ہے تو ہم لوگ ہیں ملک ہے تو ہم ہیں ہمیں اپنے گرین پاسپورٹ پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے جس دن میں اپنی گرین پاسپورٹ پہ پراؤڈ فیل کروں گی جس دن میں اپنی زبان اردو پہ پراؤڈ فیل کروں گی اس دن میں سمجھوں گے کہ میں ایک قوم کیا بات ہے نا فوزیر جی کی اور ابھی بریک پہ جاتے ہیں اور فوراں ہم لوگ آتے ہیں پھر چنہ صاحب کے پاس چلتے ہیں یہاں لیں گے چھوٹی سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ ویت سبھی کے ساتھ کہ مریک پہ چھوٹی سا میرے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں